شیئر نمبر چار کو دیکھئے ہر موڑ پر جلائی شمعہ ہدایت اس نے جو راستہ تھسیدہ ایک ایک کو بتایا شمعہ ہدایت سے بچوں مراد ہوتا ہے ہدایت کا رستہ یعنی نیکی کا رستہ نظم کونوانے ناتے رسول مکہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاعر کا نام ہے محشر رسول نگری اس شیئر میں بھی شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرات مستقیم پر چلنے کے لیے قدم قدم پر ہماری راہنمائی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرات مستقیم پر چلنے کا درست دیا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخنمائی سے زمانہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کے راستوں پر چل پڑا بچوں صفحہ نمبر سات پر آئیے شیر نمبر پانچ دیکھئے ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے جو سو رہے تھے گافل آ کر انہیں جگایا راز کا بچوں مطلب ہوتا ہے بھید غافل کا مطلب ہوتا ہے سوئے ہوئے بے خبر گفلت میں پڑے ہوئے نزب کا عنوان ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور شاید کا نام میشہ رسول نگری شاید کہتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محنت کرنے کی تاقید فرمائی تاقید فرمانا سے بچوں تاقید کا مطلب ہوتا ہے بار بار کہنا اسرار کرنا کسی بھی بات کو جب بار بار کہا جاتا ہے تھا ہم کہتے ہیں اس کی تاقید کی گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان پر واضح کر دیا کہ محنتی ہر میدان میں کامیابی کا راز ہے محنت ہی سے ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے اور محنت ہی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی زمانت ہے جو لوگ محنت کو اشار بنا لیتے ہیں کامیابی ان کے ایک قدم چھوٹی ہے انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکا تھا انسان کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے ایشو اشرت میں پڑ گیا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوابے غفلت سے جگایا اور انہیں سمجھایا کہ محنت میں عظمت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر محنت کا عادی بنا دیا کہ وہ نہ صرف محنت کر کے اپنا پیٹ پال دیتے بلکہ اپنے دوسرے مہاجر بھائیوں کا بھی چولہ جگایا کر دیتے لوگوں کے آگے ہار پھیلا کا مانگنے والا لگنیاں کارٹ کا بیچنے لگا اور ایک مطمئن زندگی گزارنے لگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ القاسبو حبیب اللہ کے محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے شیئے نمبر چھے دیکھئے شولے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا شولے سے مراد ہوتا ہے بچوں بھڑکتی آگ کفر و شر سے مراد ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے ذاتِ خدا قائنگار یعنی خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو ہم کفر کرتے ہیں اور شر سے مراد ہوتا ہے بدی یا برائی نظر کا عنوان ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور شاید کا نام محشیر رسول نگری اب اس شیر میں بھی شاید نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبوس ہوئے اس وقت دنیا مختلف برائیوں میں پھنسی ہوئی تھی لوگ ذرا ذرا سے بات پر جھگر پڑتے تھے بطوں کی پوجہ کی جاتی تھی نہ بڑوں کی عزت نہ ہی چھوٹوں سے شفقت کا لحاظ رکھا جاتا تھا لوگوں کی حالت اب تر سے اب تر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا انہیں سیراتِ مستقیم پر چلنے کا راستہ بتایا اس پر عمل پیراہ ہو کر لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں سمر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے اخلاق سے اتنا متاثر دیا کہ وہ خود ہی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے انہوں نے بطوں کو پوجھنا چھوڑ دیا اور ان برائیوں میں پڑے ہوئے مستیوں میں بد اخلاقیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کا شمال قابل فخر لوگوں میں ہونے لگا